سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نظر سانی درخواست پر پہلی سمات کا حکم نامہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن نظر سانی پر تمام فریکین کو نوٹس جاری سپریم کورٹ تمام فریکین نظر سانی پر تحریری گزارشات پیش کریں سپریم کورٹ کا حکم نامہ اٹرنی جنرل وفاق کی طرف سے پیش ہوئے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آمیر سعید باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سعید باسی بتائے گا کیا حکم نامہ جاری کیا گیا دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے نظر سانی درخواست دائر کی گئی تھی پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اور اس حکم نامے پر نظر سانی کی استعداد کی الیکشن کمیشن نے اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہ یہ جو اختیار تھا اس میں سے تجاوز کیا سپریم کورٹ نے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا لہٰذا اس میں جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیونکہ تحریری گزارشات کی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیا جائیں جس میں وفاق پاکستان ساتھ میں پی ٹی آئی کی طرف سے علی زفر نے وہیں پر نوٹس وصول کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں صوبائی اسیمبلیاں ہیں صوبائی حکومتیں ہیں جس میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیا گیا ہیں لہذا اٹینی جنرل وفاق کی طرف سے پیش ہوئے اور علی زفر پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے لہذا 23 مئی کی نئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنے جوابات تحریری طور پر پیش کرے تاکہ عدالت ہے اس کیس میں کوئی فیصلہ جاری کر سکے کہ جو الیکشن کے نظر ثانی کا درخواست تھی اس پر کیا حکم کرنا ہے اور کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا گیا ہیں تحریری حکم نامہ بھی اب جاری کر دیا گیا ہے اور تمام فریقین کو 23 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ تحریری اپنے جو بھی گزارشات ہیں ان کو پیش کریں تاکہ عدالت مناسب فیصلہ جاری کر سکے لہذا پنجاب میں انتخابات سے متعلق یہ جو حکم نامہ ہے جس کو چیلنج لیا گیا تھا 14 مئی کو انتخابات کرانے کا اب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر کے 23 مئی تک جواب طلب کر لیا گیا ہے